بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک بہت ہی معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں ویڈیو اچھی خاصی لمبی ہوگی مجبوری ہے ہماری کیونکہ بیسک الیکٹرونکس کا ایک کورس میں آپ کو دے رہا ہوں جو کہ اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ الیکٹرونکس سیکھنا چاہتے ہیں الیکٹرونکس انتوزیوسٹ ہیں یا الیکٹرونکس میں کسی طریقے سے انجنیر ہیں یا ٹیکنیشن ہیں یا کسی بھی طریقے سے الیکٹرونکس کے ساتھ وابستہ ہیں تو یہ کورس آپ کو بہت فائدہ مند ہوگا میں فری دے رہا ہوں مکمل الیکٹرونکس کا کورس میں آپ کو فری دے رہا ہوں یاد رکھی گا اس کی کورسٹ صرف آپ کا یہ انٹرنیٹ ہے جو آپ خرچ کر رہے ہیں اور یہ ٹائم ہے آپ کا جو آپ لگا رہے ہیں ویسے تو آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے مجھے پتا ہے ہم لوگوں کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے جس میں ہم دھوم دھبکے اور دھڑکے دیکھتے ہیں لیکن بہرحال تھوڑا سا ٹائم اس کو بھی دے دیجئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت کام آنے والا ہے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اگر آپ کو اچھی لگے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اور چاہیے ہیں تو ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے بیسیک الیکٹرونکس پہ الیکٹرونکس جیسا کہ آپ کو پتا ہے انجینئرنگ کی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس فیلڈ میں اکثر آج کل کے لوگ کام کر رہے ہیں اور مجبوری ہیں ہماری اور ہم الیکٹرونکس میں ہم تھرڈ وولڈ کے کنٹریز بہت پیچھے ہیں چائنہ بہت آگے جا چکا ہے اور ہم لوگ کافی پیچھے ہیں اس کی وجہ ہماری کچھ اپنی کمزوریاں ہماری اپنی خرابیاں ہماری اپنی ناہلیاں ہیں جس کے باعث ہم دوسرے فیلڈز کو تو توجہ دے پائے لیکن الیکٹرونکس ہم سے بہت پیچھے رہا گیا الیکٹرونکس بہت آگے چلا گیا اور ہمارا الیکٹرونکس بہت پیچھے ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ مسائل کا شکار ہے ہم لوگ بطور قوم ہم لوگ پرالومز کا شکار ہیں اور معیشت ہماری کمزور بڑھ رہی ہے وجہ یہی ہے کہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں چائنہ کے اوپر یہ جتنا بھی سامان آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تقریباً سب کا سب چائنہ سے امپورٹ ہوا ہوا سامان ہے کچھ بھی ہمارا اپنا ملیفیکچر ڈس میں نہیں ہے تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری اکانومی اس کے درو خراب ہو رہی ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہرحال بات کریں گے الیکٹرونکس کی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دوبارہ پڑھتے ہیں اور اگر الیکٹرونکس کی ہم بات کریں انجینئرنگ کی وہ برانچ ہے کہ جس میں الیکٹرونکس الیکٹرونکس کو قابو میں کر کے بجلی کو قابو میں کر کے اس سے فائدہ مند کام لیے جاتے ہیں آپ کا موبائل فون آپ کا ٹیلی فون آپ کا ٹیلی ویژن آپ کا کمپیوٹر آپ کا کچھ بھی دنیا میں ہے آپ کے گاڑی کے اندر وہ ہر جگہ پہ آپ کا الیکٹرونکس استعمال ہوتا ہے الیکٹرونکس کے بغیر زندگی نہیں ہے الیکٹرونکس بہت لازمی ہے الیکٹرونکس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے الیکٹرونکس ہے تو آپ ہیں الیکٹرونکس نہیں تو انسان بھی نہیں آج کل کے ورلڈ میں ٹھیک ہے تو ہم بات کریں گے الیکٹرونکس کی اوپر الیکٹرونکس میں استعمال ہونے والا جو سب سے بیسک سب سے بنیادی چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے یہ ریزسٹنس یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ریزسٹنس اس کو ریزسٹر بھی کہتے ہیں ریزسٹنس بھی کہتے ہیں اس کی اوپر ایک باقیدہ کل رکورڈ ہے اور اس کی بھی بات ہوگی اس ویڈیو میں تو ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں ریزسٹنس یا ریزسٹر ریزسٹنس ریزسٹر دونے ایک ہی بات ہے ریزسٹنس کیا ہوتی ہے اس کی سیمبل میں سب سے پہلے آپ کو بنا کے دے دوں ایک اور کلر سے میں اگر آپ کو بناوں تو آپ کو تھوڑا سی سمجھ جائے گی ذرا خوبصورت بھی ہو جائے گا کم یہ دیکھئے اس طرح سے اس کا سیمبل ہوتا ہے اس کے ساتھ لکھتے ہیں یہاں پہ ایک ویلیو ہوتی ہے اس کی ڈینوشن کرتے ہیں جیسے ریزسٹر ریزسٹر اس طرح سے کر کے یہ اس کا صرف سرکٹ میں پہچان کیلئے ہوتا ہے کہ کونسے برانچ کی ریزسٹنس ہے کونسے سیکشن کی ریزسٹنس ہے کونسے اس کا نمبر ہے چھوٹے سرکٹ میں R1 R2 آپ کو نظر آنگی بڑے سرکٹ میں R253 R1 R15 اس طرح کر کے آپ کو نظر آئے گا یہ سیکشن کو دینوٹ کرتا ہے یہ 1 یہ سیکشن کا ہے اور یہ 2 یہ بھی سیکشن کا ہے جیسے پورسبلائی سیکشن میں اگر کئی چیز لگی ہے تو 1 سیکشن میں اگر آڈیو سیکشن میں کوئی چیز لگی ہے تو 2 سیڈی نوٹ ہو ویڈیو میں لگی ہے تو 3 سیڈی نوٹ ہو اس طرح کر کے سیکشن میں اس کو دکھایا ہوا ہوتا ہے تو اس R کے نمبر سے اس کا صرف یہ ڈیزگنیشن نمبر ہے جو کہ صرف یہ بتاتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز کہاں پہ لگی ہوئی ہے اب میں تھوڑا ساپ کو یہاں پہ دکھا بھی دوں کہ کہیں پہ یہ ہمارے پر سرکٹ میں استعمال ہوا ہے تو کس طرح سے اس کا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ آپ کو ایک R8 نظر آ رہا ہے یہاں پہ R8 یہ غور سے دیکھئے تو یہ یہاں پہ R8 لکھا ہوا ہے R7 لکھا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس طرح کر کے R5 لکھا ہوا ہے اور R6 لکھا ہوا ہے تو یہ سب ریزیسٹنسز ہیں سرفیس مانٹ ریزیسٹنس ہیں اس کے اوپر بھی ایک کوڈ ہوتا ہے اس کی بھی ڈسکشن ہوگی اس ویڈیو میں ہم ڈسکش کریں گے میں اس ویڈیو میں کوئی چیز چھوڑوں گا نہیں کوشش میری یہ ہے کہ بڑی ویڈیو بن جائے اور ایک جامعہ قسم کی ویڈیو ہو جو کہ آپ کو سب نولیج دے اور کسی قسم کی کوئی کم ہی نہ رہ جائے تو ریزیسٹنس کس مقصد کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے voltage drop voltage drop اس کا ایک مقصد ہے دوسرا ہے current limiting تیسرا مقصد ہوتا ہے heating ٹھیک ہے جی اور power wastage wastage ٹھیک ہو کہ جی power wastage power wastage کا کیا مطلبت ہے power wastage کا مطلبت ہے power کو ضائع کرنا heating اس کے اندر جب بجلی گزرتی ہے current flow کرتی ہے اس کے اندر voltage یاد رکھیے گا voltage کبھی flow نہیں کرتے voltage ہم apply کرتے ہیں اس طرح سے کر کے ہم اگر اس کی اگر اس کی اوپر ایک ولٹج اپلائی کرتے ہیں اس طرح سے کر کے تو اس کے اندر ایک آئی current گزرتی ہے اور یہاں پہ ہم نے voltage اپلائی کی ہوئے اور یہ ائی resistance ہے تو اس کے اندر جو چیز گزرتی ہے وہ current ہے voltage ہم نے یہاں صرف apply کیا ہوا ہے voltage کبھی گزرتا نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس میں ہم اتنے وولٹ کا current دیتے ہیں تو اتنے وولٹ کا current کبھی نہیں ہوتا اتنے وولٹ کا potential difference ہوتا ہے جو ہمیں اس کی اوپر apply کرتے ہیں اتنے ampere کا current ضرور ہوتا ہے کہ جیسے ایک ampere کا current دو ampere کا current اس طرح کر کے ampere میں current ہوتا ہے اچھا ایک بات یاد رکھیے گا جیسے جیو circuit ہے آپ کے پاس جیسے یہ سمپل سا circuit ہے جس میں صرف ایک resistance ہے ایک resistance اگر ہے تو یہ جتنا current لے گا تو وہ اس طرح سے ہوگا یعنی جتنی اس کی requirement ہے اسی کے حساب سے current لے گا اب یہاں سے اگر آپ کے power source میں say کہ 1000 ampere اگر یہ capability رکھتا ہے آپ کے پاس یہ battery ہے generator ہے جس میں 1000 ampere تک کی capability ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1000 ampere اس میں سے گزرنا شروع ہو جائے گا بلکہ اس میں جتنی resistance ہے جتنی اس کی impedance بنتی ہے اسی کے حساب سے اس میں current چلے گا جس کا formula ہوتا ہے i is equal to v divided by r جتنی resistance ہے وہ depend کرے گی resistance کی اوپر اس کی value depend کرتی ہے universally proportional ہے اور voltage کے directly proportional ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ کسی circuit کی اپنی خاص requirement ہوتی ہے جیسے کہ ایک انسان ہے اگر اس کے کھانے کی requirement کچھ ہے تو وہ کچھ کھانا کھائے گا یہ نہیں کہ اگر آپ نے اس کے سامنے ایک دیکھ رکھتی تو پوری دیکھ کھا جائے گا ایسا نہیں ہوتا وہ ایک plate یا دو plate جتنی اس کی requirement ہے اسی کے حساب سے کھا جائے گا اور باقی وہ چھوڑ جائے گا تو same situation یہاں پہ بھی same phenomena ہے وہ apply ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس میں سے current گزرتا ہے یعنی آپ نے 1000 ampere capability کا source ہے آپ کے پاس اور اس میں سے آپ current ایک circuit میں گزار رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ملایا ہے تو current وہ اتنا لے گا جتنی اس کی requirement ہے اس سے زیادہ نہیں لے گا بہت سارے لوگوں کو یہ confusion ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک 1000 یا 200 ampere کی battery ہے اور ہم اس کے ساتھ ایک circuit لگائیں گے چھوٹا سا bulb ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک bulb ہے جو کہ 12 old کا ہے میرے پاس ایک 12 old کی battery ہے جس کا current 200 ampere ہے اور اس کی current جو ہے خراب ہو جائے گا یہ bulb fuse ہو جائے گا ان کی سوچ یہ ہوتی ہے بہت سارے انجنیئرز اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ bulb fuse ہو جائے گا اگر میں اس کو 200 ampere کے current source کے ساتھ ملاوں گا تو دوستہ ایسا نہیں ہوتا یہ اس کے requirement 1 ampere کیا تو 1 ampere ہی لے گا یہ کبھی بھی 200 ampere یا 20 ampere یا 10 ampere نہیں لے گا بلکہ یہ 1 ampere ہی لے گا اس طرح کا آپ نے voltage change نہ کیا ہوں voltage اگر آپ change کریں گے تو یہ voltage کے ساتھ اس کا depend ہے اگر voltage زیادہ کر دیں گے تو current بھی بڑھ جائے گا اگر voltage کم کر دیں گے تو current بھی کم ہو جائے گا یہ چیز ہو گئی current limiting یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی circuit میں آپ نے resistance بڑھا دی تو current آپ کی کم ہو جائے گی current limiting ہو گیا اچھا voltage drop کیا ہوتا ہے voltage drop یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی circuit ہے سے کہ اس میں دو resistances ہیں آپ نے اس طرح سے اس کو ایک source کے ساتھ ملایا ہوا ہے اور اس میں ایک current آئی چل رہی ہے تو یہ ایک اس میں r ہے اس میں ایک r ہے یہ r1 ہو گیا یہ r2 ہو گیا تو اگر یہ آپ کا main resistance ہے اور آپ نے اس کے رستے میں ایک resistance لگا دی تو یہاں پہ کچھ voltage drop ہوں گے یہ ہوگا v1 یہ ہوگا v2 اور جو v ہے v is equal to v1 plus v2 اس طرح سے ہو جائے گا یعنی ایک voltage drop یہاں پہ ہوگا دوسرا voltage drop یہاں پہ ہوگا جب ان کو پلس کریں گے تو وہ اس voltage کے برابر ہو جائے گا جو آپ نے apply کیا ہوا ہے یہ اس کا formula ہے v is equal to v1 plus v2 یعنی یہ voltage جو آپ نے apply کیا ہوا ہے یہ divide ہو جائے گا اس resistance پہ اور اس resistance پہ دو resistances پہ divide ہو جائے گا یہ ہے voltage drop یعنی اس کے اوپر voltage drop ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ AC circuit میں بھی resistance استعمال ہوتی ہے DC circuit میں بھی resistance استعمال ہوتی ہے اور اس کی اس کا یہ جو formula ہے جو power کا formula ہے اس کا power power کیا ہوتا ہے i2r یہ اس کا power loss ہے i2r یعنی جتنی اس میں current گزرتی ہے اس کا square multiplied by resistance جو اس کی resistance ہے جیسے کہ یہ circuit ہے اگر اس کا ہم میں یہاں پہ لکھوں کہ power is equal to i2r i2r تو i2r کا مطلب ہوتا ہے کہ جو current اس میں سے گزر رہا ہے اس کا square multiplied by resistance جو resistance کی value ہے یہ ویلی تو یہ اس کے power کے برابر ہو جائے گا جو اس کی اوپر power dissipate ہوگا power کس طرح سے dissipate ہوتا ہے power heat کی شکل میں dissipate ہوگا یہاں سے heat نکلے گی یہ resistance گرم ہو جائے گا تو یہ resistance گرم ہوگی تو یہ power کو باہر حرارت کی شکل میں نکالے گی یعنی یہ heating effect جو ہم نے پڑا تو وہ یہی چیز ہے کہ اس میں سے حرارت کی شکل میں resistance میں سے energy جو power ہے وہ باہر نکلے گی وہ اس کا فرمولہ i2r کے برابر ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم پڑتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ resistance DC میں بھی استعمال ہوتی AC میں بھی استعمال ہوتی لیکن resistance voltage drop resistance ایک رکاوٹ ہے جو کہ current کو رکاوٹ دیتا ہے یعنی resistance آپ کا voltage drop بھی کرتا ہے اور current current limit بھی کرتا ہے یہ چیز ہم نے پڑھ لی اس کے بعد باری آتی ہے inductor کی inductor یا inductance inductance کیا ہوتا ہے inductance کو L سے denote کرتے ہیں اور اس کی جو unit ہوتی ہے وہ ہنری ہوتی ہنری ٹھیک ہے جی اس کی چھوٹی unit micro ہنری اور milli ہنری استعمال کی جاتی ہے inductance کیا ہوتا ہے inductance کو coil کا اس طرح سے turn دی گمائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے دو سرے ہوتے ہیں تو جب اس کے اوپر پاور اپلائی کی جاتی ہے یہاں پہ اس کو دو سورسز آپ کے پاس ہو سکتے ہیں ایک آپ کے پاس DC سورس ہو سکتا ہے اور ایک آپ کے پاس AC سورس ہو سکتا ہے تو جب اس کو DC سورس کے ساتھ ملاتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے DC سورس میں یہ انڈکٹنس کچھ بھی نہیں کرتی اس میں اس دی سی کرنٹ پاس ہو جاتا ہے سیدھا سیدھا لیکن اس تار کی چونکہ کچھ ریزسٹنس ہوتی ہے تو اس کے آڑے آئے گی باقی اس کے انڈکٹنس جس چکر ہے اس کی وجہ سے وہ DC کرنٹ کو کوئی کسی کی رکاوٹ یہ نہیں دیتا لیکن جب آپ AC کے ساتھ ملائیں گے تو اس وقت اس کی ریزسٹنس بھی آڑے آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو انڈکٹنس ہے جو چکروں کی وجہ سے ہوتا ہے آپس میں رکاوٹ دیتی ہے اور اگر اس کا ہم لیں تو یہ میں نے آپ بتایا کہ اگر ہم یونٹ لیں تو ہنری ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اس کو ریزسٹنس میں چینج کرنا جائیں تو اس کو XL کہیں گے inductive reactance inductive reactance کیا ہوتا ہے XL اس کا فرمولا ہوتا ہے 2 pi FL یعنی 2 into pi into f into l f کیا ہوتا frequency L inductance اور pi جو ہوتا ہے وہ 3.14 ہوتا ہے اور 2 جو ہے وہ تو 2 ہے آپ کو پتا ہے تو ان سب چیزوں کا اگر آپ ضرب دیں گے تو یہ آپ کے پاس FL کے برابر ہوگا اور اس کی unit اہم ہوں گی اہم اہم اس کی unit ہوں گی تو یہ ایک رکاوٹ ہے ac بجلی کیلئے یعنی اس resistance کی طرح عمل کرتا ہے لیکن اس کا power loss ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس میں power loss نہیں ہوتا یعنی کسی circuit میں ایک inductance لگائی وہ voltage drop بنائے گا اس کے ایک voltage drop بنتا ہے جس طرح resistance کے ایک voltage drop بنتا ہے اس بنتا ہے لیکن اس کا power loss zero ہوگا کیونکہ یہ گرم نہیں ہوتا معمولی سا گرم جو آپ کو فیل ہوتا ہے وہ تار کی resistance کی وجہ سے کپر کی وائر کا بنا ہوتا ہے ہے اس کی وجہ سے گرم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا power loss zero ہے ٹھیک ہو گیا دوستو اب اگر inductance میں آپ کو دکھاؤں تو میرے پاس یہاں پہ inductance موجود ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس یہاں پہ inductance دو تین طرح کی پڑیم یہ ایک inductance یہ ہے دوسرا inductance میرے پاس یہ کوئل کی شکل میں دیکھ لیجئے اور تیسری inductance circuit میں لگی ہو یہ ہے یہ اس طرح لگتا ہے جیسے capacitor ہو لیکن capacitor نہیں inductance ہے ایک اور circuit میں میرے پاس یہ دیکھ لیجئے اور اس کی اوپر value بھی لکھی 3 micro henry تو یہ 3 micro henry اہم چیز ہے capacitor ایک بہت اہم component ہے electronics کا capacitor کا جو سیمبل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اس کو c denote کرتے ہیں c اور اس کی جی units ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں فراد لیکن فراد بہت بڑی unit ہے تو اس کی چھوٹی unit micro فراد pico فراد یا nano چھوٹی units capacitance بھی same inductance کی طرح کا چیز ہوتی ہے لیکن اس کے opposite ہوتی ہے تو یہ اگر یہاں پہ ہم اس کو دو طرح کی sources ہیں dc اور ac دونوں پہ اس کا behavior different ہے اگر dc کے ساتھ ہم اس کو ملاتے ہیں تو یہ open ہوتا ہے inductance کے case میں یہ short دی سی بیجلی اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس میں جو آئی گزرتا ہے وہ zero کے برابر ہوتا ہے dc کی صورت میں ac کی صورت میں نہیں ac کی صورت میں اس میں سے جب آپ گزاریں گے تو current اس میں flow کرے گا ٹھیک ہوگئے جی اچھا اس کی جو unit میں نے کو بتا فیراد اور مائکرو فیراد ہیں اگر اس کو resistance کی terms میں لیں ac circuit میں تو اس کے لیے xc ہوتا ہے capacity reactance capacity is equal to 1 over 2 pi fc 2 pi 2 pi ہو گیا اور f frequency ہے اور c capacitance یعنی c capacitance ہے ferrat کے اندر اور 1 اس کے اوپر ہے تو یہ نیچے بٹے کی نیچے آتا ہے وہ دوسرے والا جو تھا وہ اوپر آتا تھا یہ اوپر ہے اور یہ اس کے نیچے ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کی جو یہ پر کوئی آنسر آئے گا وہ ohms میں ہوگا ohms capacitor reactance اور inductive reactance کی unit ہے وہ ohms ہوتی ہے capacitor کی unit ہے وہ ferrat ہوتی ہے یہ چیز ذہن میں رکھئے اچھا اب یہ ہوگیا یہ سر capacitor کا کام کیا ہے capacitor میں آپ کو دکھاؤ capacitor کیس طرح کا ہوتا ہے capacitor اس شکل کا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس capacitor ہے اس کے اوپر ایک value لکھی ہوتی ہے 680 microfarad 25 volt 25 volt 680 microfarad یہ capacitor ہوگیا ایک اور capacitor میں آپ کو دکھا دوں یہ اس طرح capacitor بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک value لکھی ہو ہے 105 105 کا مطلب ہوتا ہے 1 microfarad اور 400 volt یہ means dropping کیلئی ان circuit میں لگا جاتے ہیں یعنی کیونکہ AC کیلئے رکاوٹ ہے ایک resistance کی طرح کام کرتا ہے پر zero کے برابر ہوتا یہ ہو گئی بات capacitor پہ ابھی ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے تین بنیادی چیزیں ہم نے پڑی resistance inductance اور capacitance یہ تین بہت اہم ہیں یہ تین بنیادی ہیں اس کے بعد پھر فردر چیزیں شروع ہوتی ہیں وہ بات پھر آگے چلی جاتی ہے سمیکنڈکٹرز کی طرف بات جاتی ہے تو ہم اس میں سمیکنڈکٹرز بھی ڈسکس کرتے ہیں سمیکنڈکٹرز کی طرف اگر ہم آئے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہوتی ہے ڈائیوڈ ڈائیوڈ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ ڈائیوڈ کس طرح یہ اس کے مختلف فنکشن ہیں سب سے پہلا فنکشن اس کا rectification ہے ڈی سی کو ڈی سی میں ڈی سی میں convert کرتا ہے ریکٹی کرتا ہے ریکٹی کرتا ہے ڈائیوڈ جو ہے اس کے اسیمبل بھی یہاں پہ بنائیں گے اور اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں ڈائیوڈ ڈائیوڈ پی این جنکشن ہوتا ہے پی اور این یہ جنکشن ہے یہ والا تو بائی جنکشن ڈیوائس ہے دو جنکشن ہے ایک یونی جنکشن ڈیوائس ہے ایک جنکشن ہے اس کے اندر اور دو اس میں آپ کے پی ٹائپ اور این ٹائپ اس میں میٹیریل استعمال کی ہو ہوتے ہیں یہ ڈائیوڈ ہے اچھا اب اس کا جو سیمبل ہے سرکٹ سیمبل وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے یوں کر کے یہ اس کا انوڈ ہے یہ اس کا cathode ہے cathode کو cc بھی لگتے ہیں kc بھی کچھ لگتے بارال kb لگتے ہیں کیونکہ برانے دور کی چیزیں ہیں تو kb لکھا جاتا ہے یہ یہ پہ اس طرح fill بھی ہوتا ہے اور خالی بھی ہوتا ہے یہ جہاں پہ اس کی line سی لگی ہوئی ہے اس طرح کو c ہوتا ہے یا cathode ہوتا ہے اور جہاں پہ ایرو کا نشان ہوتا ہے یہ اینوڈ کی سائٹ سے ہوتا یہ اس کی بڑی خاص بات ہے تو یہ ڈائیوڈ کے اوپر اگر آپ practical ڈائیوڈ دیکھیں تو اس کے اوپر ایک line سی لگائی ہوئی ہوتی ہے یہ line کو denote کرتا ہے یہ cathode side ہے یہ line ہوتی ہے اور anode side خالی blank ہوتا ہے تو یہ ڈائیوڈ کی نشانی ہے ڈائیوڈ کی پھر چیز ہے جو قسم ہے وہ ہے bridge rectifier یہ ہمارے پاس bridge rectifier ہے جس چار ڈائیوڈ ہوتی ہیں چار لگس درمیان ڈائیوڈ 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 بھر ڈائیوڈ 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 اس کا مائنس ہوتا ہے جہاں پر Kaiser تھ�ٹ ملتے میں وہ مائنس ہوتا ہے جہاں پر ملتے ہیں وہ مائنس ہوتا kamu اور جہاں پہ یہ ڈیفرینٹ ملتے ہیں آپس میں یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ یہی کے پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پہ بھی ac یہاں پہ بھی ایک ایک دو ایس 80 ہیں یہ یہ ہوگی آپ کا بریج ریکٹی فائر بھی مختلف ہوتے ہیں ہائی والٹش کے ہوتے ہیں لا !اللومٹش ہوتے ہیں ہائی کرنٹ کے ہوتے ہیں یہ اپنے کرنٹ کے حساب سی ہی اپنی سیلیکشن کرنی ہے اور اپنے سرکٹ میں لگانا ہے بریج ریکٹی فائر تک ہم چلے گے اب آگے جو ہم پڑھیں گے ڈائیوڈ کی ایک فردر قسم بھی ہے ڈائیوڈ کی بہت ساری قسمیں ہیں بارحال ایک فردر قسم جو بہت کاملی یوز ہوتی ہے وہ زینر ڈائیوڈ ہے زینر ڈائیوڈ ایک اہم چیز ہے اس لئے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں زینر ڈائیوڈ کا جو سیمبل ہے وہ اس طرح سے ہے اس کی یہاں پہ ایک زیڈ کی اس نشانی ہوتی ہے اس طرح سے ایک زیڈ کی نشانی یہاں بنی ہوتی ہے یہ آہم ڈائیوڈ میں یہ اس طرح سے اس کی مونچ نہیں ہوتی لیکن اس کی یہاں پہ یہ مونچ سی ہے یہ زیڈ یہ زیڈ جو ہے یہ زینر ہے اچھا اس کا بھی سیم اسی طرح اینوڈ کیتھوڈ سی یا کے ٹھیک ہوگے جی یہ ہوتا ہے زینر ڈائیوڈ اس شکل کی چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس زینر ڈائیوڈ ہے دس اور اس کی ایک خاص ویلیو ہوتی ہے یہ یہاں پہ آپ کو 30 ویلیوڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ایک فیکٹری سے اس کی ویلیو سیٹ ہو کے آتی ہے اس کی ڈائیوڈ کی اوپر بھی لکھی ہوتی ہے چھوٹی سی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں یا آپ میکروسکوپ کی نیچے رکھیں گے تو آپ پڑھ سکیں گے چھوٹی سی لکھی ہوتی ہے ڈائیوڈ کی اوپر 30 ویلڈ لکھا ہوتا ہے یا اس کا ایک نمبر ہوتا ہے بارال یہ زینر ڈائیوڈ ہے اس طرح کی ایک اور ڈائیوڈ ہوتی ہے جو کہ جنرل پرپس سیلیکون ڈائیوڈ ہے جو کہ 1N4148 ہے وہ زینر ڈائیوڈ نہیں ہے اس کو کنفیوز مت کیجے گا شکل اس کی بلکل زینر ڈائیوڈ کی طرح اسی طرح کی ہوتی ہے لیکن وہ زینر ڈائیوڈ نہیں ہے وہ جنرل پرپس سیلیکون ڈائیوڈ ہے یہ زینر ڈائیوڈ ہے زینر ڈائیوڈ کا ایک خاص وولٹیج ویلیو ہوتی ہے وولٹیج ویلیو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے وہ فیکٹری سے سیٹ ہو کے آتی ہے یہ پری سیٹ ہوتا ہے اس کو اب چینج نہیں کر سکتے اب اس کو سرکٹ میں کیسے لگاتے ہیں اس کا سرکٹ میں لگانا بہت آسان ہے ایک سیریز ریزسٹنس ہوتی ہے رس یہ لازمی ہے اس کے ساتھ یہ ہو گیا آپ کی انپٹ سپلائی ڈی سی افکورس ڈی سی سپلائی آپ نے یہاں پہ دی ایک زینر ڈائیوڈ آپ یہاں پہ اس طرح کر کے لگا دیں گے اور یہاں آپ اپنا لوڈ لگائیں گے لیکن اس کا جو پاور ریٹنگ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے یہ اس مختلف پاور ریٹنگ میں آتے ہیں یہ اس سائز کا جو زینر ڈائیوڈ ہے وہ تقریباً ہاف وارٹ ہوتا ہے پائنٹ فائف وارٹ کے قریب یا 400 ملی وارٹ کے قریب ہوتا ہے یہ ٹیپیکل ویلیو ہے اچھ کل ویسے اس کو ہاف وارٹ کہتے ہیں تو یہ اس ویلیو میں ہوتا ہے تو آپ اس سے بہت بڑا لوڈ نہیں اٹھا سکتے بہت بڑا لوڈ اٹھانے کے لیے پورا سرکٹ بنایا جاتا ہے جس طرح یہ سرکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو پاور سپلائی کے ایک سرکٹ ہوتا ہے جس میں زینر ڈائیوڈ اسے ریفرنس لگائی ہوتی ہے تو کچھ زینر ڈائیوڈ اس شکل کی بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آئی سی ہے یہ مشہور آئی سی ہے ٹی ایل فور تری ون یہ ایڈجسٹیبل زینر ہے اس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ فیکٹری سے پری ایڈجسٹ نہیں آتا آپ اس کو ریزسٹنس لگا کے ایڈجسٹ پین کے اوپر آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک ریفرنس دیتا ہے انپٹ سگنل کو اور پھر یہاں سے وولٹیج سیٹ ہوتے ہیں تو یہ صرف ریفرنس کیلئے لگایا ہوتا ہے یہ بھی ریفرنس کیلئے استعمال ہوتا ہے اس سے آپ ڈریک بڑا لوڈ نہیں چلا سکتے صرف ملی ایمپیرز کے اندر اگر آپ کا لوڈ ہے تو پھر آپ اس سے چلا سکتے ہیں بات ہوگا ایز اینڈ ڈائیوڈ کی اب ہم آگے چلیں گے آگے فردر ایک اور کمپوننٹ ہے ہمارے پاس ویریابل ریزسٹنس یہ دیکھ لیجئے یہ ویریابل ریزسٹنس ہے یا ٹرم پوٹ ہے یہ ریزسٹنس میں پڑھانا چاہیے لیکن میں بھول گیا ویریابل ریزسٹنس ٹرم پوٹ یا اس کا دوسرا نام ہے پوٹنشو میٹر پوٹنشو میٹر جو نام ہے وہ صرف اس ڈیوائس کا نام ہے اس کو اس میٹر کے ساتھ کنفیوز مت کیجئے گا یہ میٹر نہیں ہے میٹر اور چیز ہوتی ہے یہ ٹیسٹر ہے اور یہ پوٹنشو میٹر ہے یہ پوٹنشو میٹر ریزسٹنس ہوتی ہے اصل میں آپ کسی کو کہیں گے الیکٹرونکس والے کا پوٹنشو میٹر تو وہ کبھی بھی اس کو یہ ملٹی میٹر نہیں سمجھے گا وہ اس کو یہ چیز سمجھے گا تو یہ پوٹنشو میٹر کیلاتا ہے دیکھیں کس طرح سے اس کی کیسیمبل ہوتی ہے اور یہ ایک درمیان میں اس طرح سے ہوتا ہے یہ تین یہ ریزسٹنس کی وائرس ہوگئی یہ وائپر ہو گیا وائپر کیا کرتا ہے جب آپ اس کو پر ایک سکریو ڈراؤور کی مدد سے گھماتے ہیں آپ کو گھما کے دکھاتا ہوں یہ دیکھا یہیک skrute ڈر viewer لیکے جب آپ اس کو اس طرح سے گھما آتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے آپ اس کو گھمعتے ہیں تو آپ اس کی یہ جو وائپر ہے اس کو آگے پیچھے کر رہے ہوتا ہے تو і ان ٹانگو کے پیچھے مด Loch درمیان میں اس کے ٹانگو کے درمیان میں اس کی رزسٹنس جو ہے وہ ٹیک ہوتی ہے اس ٹھانگو کے درمیان یہ اس کی ٹانگو کی درمیان کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کے ٹانگوں کے درمیان کی جو ریزسٹنس ہے وہ ویری ہوتی ہے اب اگر آپ لوگ تھک گئے ہیں تو تھوڑا سا آپ کوفی لے سکتے ہیں میں تو بولے جا رہا ہوں بھارا اس ویڈیو کو یہاں پر پاس کر کے آپ کوفی لے سکتے ہیں بشک اچھا آگے ہم فردر بات کریں گے جو اگلا کمپوننٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈائیوڈ کے بعد یہ ڈائیوڈ کے بعد ایک اور اس کی ٹائپ ہے LED یہ دیکھیں LED کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں ایک انوڈ ہوتا ہے ایک cathode ہوتا ہے سیم ڈائیوڈ کی طرح ہے لیکن یہ لائٹ خارج کرتی ہے لائٹ اس سے نکلتی ہے LED لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ نام اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی کبھی کوئی علو کا پٹہ ہوتا ہے وہ انٹرویو میں آپ سے اس کا سمجھ پوچھ لیتا ہے کہ LED کیا ہوتا ہے آپ اسے کہتے ہیں کی طرح یہ لائٹ خارج کرنے ہونے ڈائیوڈ ہوتا ہے اس نے کہیں کتاب میں پڑھا ہوتا ہے کہ LED کا مطلب لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ ہے تو وہ اپους اس میں فیل کر دیاتا ہے ہو کہتا ہے لایٹ اخارج کرنے کا کیا مطلب لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ ہوتا ہے کیونکہ اس نے کہیں یہ یاد کیا ہوتا ہے ایسے لوگ آپ کو پیش آئیں گے زندگی میں ایسے ایک سر ہوتا ہے بارال لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ مختلف قسم کے کلر کی روشنی میں آتا ہے ریڈ ہوتا ہے گرین ہوتا ہے بلو ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے یو وی ہوتا ہے الٹرا وائلٹ اور اس طرح بہت سارے اور بھی قسمیں ہیں جس میں یلو بھی ہے اورنج بھی ہے یہ بارال بیسک قسمیں ہیں اس کے علاوہ امبر ہے یہ ہے وہ ہے ایک واہ ہے پتہ نہیں کیا کیا کس میں لوگوں نے بنا دی ہیں بارال بہت سارے کس میں آپ کو لائٹ کی نظر آئیں گی اور ان کے وولٹیج ہو ہوتا ہیں وہ ریڈ کے لیے 1.5 ہے گرین کے لیے 2.5 ہے اور بلو بھی بلو تھوڑے سے سے بھی زیادہ ہوتا ہے 3 وولٹ کی حد تک چلا جاتا ہے وائٹ 4.5 وولٹ ہے اور یہ جو ہے یہ بھی تقریبا 3.5 وولٹ سے لے کے تو 5 وولٹ تک اس کے وولٹیج ہوتا ہے یلو جائے یہ بھی اس گرین اور اورنج جائے وہ گرین کی حد میں آتا ہے ٹھیک ہوگئے جی یہ ہوگئے لیڈی اچھا اس کے بعد اگر لیڈی کو آپ نے چلانا ہو لیڈی کو آپ نے ہائی وولٹیج پہ چلانا ہو تو اس کے ساتھ ایک رزیسٹنس لگائی جاتی ہے یعنی یہ لیڈی رکھ کے پھر آپ نے ایک ویلیو کی رزیسٹنس آپ نے اس کے ساتھ وہ رزیسٹنس کتنی ویلیو کی ہونا چاہیے وہ آپ کے ویلیو کی اپر دیبینڈ کرتا ہے کتنی ویلیو کی رزیسٹنس کتنی ویلیو کی رزیسٹنس آپ کے ساتھ لگائیں گے کتنے ویلیو کی رزیسٹنس آپ نے یہاں پہ ڈراب کرنا ہے اور کتنے آپ نے اس کو دینے یہ آپ کا سرکٹ کرتا ہے وہ بھی آگے کسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یہاں کریں گے ویلیو اتنی بڑی ہو جائے گی کہ آپ کے اس سے بڑی ہو جائے گی اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹرانزیسٹر کی بہت ہی اہم چیز ٹرانزیسٹر 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 کیا ہوتا ہے ٹرانزیسٹر ٹرانزیسٹر ایک N P N ہوتی ہے دو جنگشن ہیں اس کے اندر یہ J1 اور J2 دو جنگشن ہیں اور تین اس کی پنیں ہوتی ہیں یہاں اور یہاں اچھا اس کے بعد ایک اور قسم ہے اس کی P N P P N P اچھا یہ اس کی میں نے آپ کو بارال سنبول اک سنبولک جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے وہ بتا دی اس کی ٹنگیں ہوتی ہیں اب اگر میکینک کی ویو پوئنٹ سے انجینئر کی ہم دیکھیں گے تو اس کی اس طرح سے اس کا سیمبل ہوتا ہے نپن کا یہ ارو باہر ہوتا ہے یہ اس کا کولیکٹر ہے یہ اس کا امیٹر ہے یہ اس کا بیس ہے اور ایک اور قسم جو ہے وہ پی این پی ہے جس میں یہ اندر کی طرف ہوتا ہے یہ امیٹر ہے امیٹر میں ہمیشہ ارو ہوتا ہے یہ کولیکٹر اور یہ بیس دونوں میں فرق کیا ہے ایک ایک NPN ہے اور ایک PNP ہے دونوں میں polarities کا فرق ہے دوستو دونوں کی polarity میں فرق ہے NPN transistor میں یہ ہوتا ہے transistor کو پہلے سمجھیں کہ transistor کرتا کیا ہے transistor ہے ایک switching device اور دوسرا function ہے اس کا amplification amplification بھی تقریبا switching کی طرح ہی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی بات کچھ اور آ جاتی ہے کیوں factor اس میں آ جاتا ہے یہ وہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں لیکن بارہ پہلے اپ switching سمجھیں switching کیا ہوتا ہے switching یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس transistor ہے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس NPN ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا ایک base ہوتا ہے یہاں پہ یہ اس کا کولیکٹر ہوتا ہے یہ اس کا امیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا base کے اوپر signal دیا جاتا ہے تو جب base کے اوپر ایک signal دیتے ہیں یہ base اور امیٹر junction میں یہاں پہ کرنٹ گزارا جاتا ہے اس میں base امیٹر میں ہمیشہ کرنٹ گزارا جاتا ہے تو یہ arrow باہر ہے تو کرنٹ اس طرح سے گزرے گا ایک signal جب آپ اس کو provide کرتے ہیں اس طرح سے اس میں کرنٹ گزارتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ یہ یہ یہاں سے کولیکٹر اور امیٹر کی بیچ میں بھی کرنٹ گزرنی شروع ہو جاتی ہے یعنی یہ short ہو جاتا ہے یہ ایک رستہ دیتا ہے اس طرح سے کرنٹ کو جب یہ یہاں پہ signal ہوگا تو یہ یہاں signal کا رستہ بنے گا جب یہ یہاں signal نہیں ہوگا تو یہ circuit cancel ہو جائے گا یہ رستہ ختم ہو جائے گا یہاں پہ open ہو جائے گا یہ اس کا کام ہے اچھا اب load جو لگائیں گے آپ جیسے کہ آپ کے پاس relay ہے کوئی تو relay کا coil ادھر لگے گا یا اگر resistance ہے تو resistance ادھر لگائیں گے ٹھیک ہو گئے جی relay بھی لگا سکتے ہیں resistance بھی لگا سکتے ہیں اندھر یہ دو اس کے طریقے ہیں کہ یہاں پہ rl load resistance ہوتی ہے تو load resistance آپ کی relay کی coil بھی ہو سکتی ہے آپ کی resistance بھی ہو سکتی ہے تو اس میں سے کرنٹ گزارنا شروع ہو جائے گا جب آپ base پہ کرنٹ گزاریں گے بیس میں سے کرنٹ گزاریں گے تو یہاں پہ کرنٹ گزارنا شروع ہو جائے گا اچھا اس کا مقصد مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا signal یعنی سمجھے کہ اگر آپ نے یہاں پہ صرف اتنا سا ایک signal اس کو دیا ہے جو کہ صرف 0.7 volt کی حد تک کا ہے 0.7 volt پہ transistor آن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ 0.7 volt کی حد تک اور جو کرنٹ ہے اس کا آئی جو اس کا ہے وہ سے کے 1 ملی ایمپیئر ہے 1 ملی ایمپیئر کرنٹ آپ نے بیس میں سے گزارا آئی بی آئی بی جو ہے وہ 1 ملی ایمپیئر ہے تو یہاں پہ بڑی کرنٹ گزارتی ہے بڑی کرنٹ کتنی بڑی کرنٹ وہ transistor کے HFE کے اوپر depend کرتا ہے HFE کیا ہے یہ transistor کا gain ہے ٹھیک ہے جی gain کہ یہ transistor کتنا ability ہے اس کے اندر کرنٹ یعنی یہاں base اور collector کے کرنٹ کی جو ratio ہے وہ کتنی اس کی ability ہے ٹھیک ہوگی جی تو وہ اگر آپ کا یہ ability اس کی زیادہ ہے یعنی مسئلہ 100 اس کا gain ہے 100 تو کیا ہوتا ہے کہ یہ 100 ملی ایمپیئر اس میں سے گزارنے کی علیت ہوگی یہاں سے 100 ملی ایمپیئر کرنٹ IC گزارے گا ٹھیک ہوگیا 1 ملی ایمپیئر کے ایمپیئر کرنٹ گزار دیا تو یہ اپنے کی amplification اور switching بھی ٹھیک ہوگا جی یہ ہوگا transistor اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ base کو positive کریں گے with respect to emitter base کو positive کریں گے تب اس میں سے current گزرے گا اور جو دوسرا ہوتا ہے PNP اس میں کیا ہوتا ہے اگر یہ ہم emitter شمار کریں اوپر سمیسلی بنا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے positive voltage ہوتے ہیں ان طور پر یہاں پہ ground ہوتا ہے collector اس کا ground ہو گیا ایمیٹر اوپر positive پہ چلا گیا تو اس میں سے current یوں یہ سوری یہ اس میں سے current یوں گزرتی ہے یہ arrow ہے نا یہ base emitter میں ہوتا ہے ہمیں شاید تو اس میں سے current یوں گزرتی ہے اچھا یہاں پہ ایک resistance لازمی لگانی پڑتی ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ایک resistance کے through آپ signal دیں گے یہاں ہو کہ آپ نے یہاں پہ ایک بڑے signal کے ساتھ اس کو ملایا ہو signal source کے ساتھ 5 volt یا 10 volt یا 12 volt آپ نے یہاں پہ لگائے ہو اور یہ transistor کا یہ base emitter junction جل جائے گا fill 4 یہ جل جائے گا ٹھیک ہو گیا تو resistance لگانی ضروری ہے اچھا یہ rb resistance کہلاتی ہے base کی resistance یہ ہو گئی کام یہ ہمیں بلکل simple simple آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ اس کی transistor کی تین ٹنگیں ہوتی ہیں ایک base ہوتا ہے ایک collector ہوتا ہے جب آپ معلوم کرنی ہوتے ہیں تو یا تو آپ اس کا data sheet دیکھیں google کی اوپر یا پھر آپ دیکھیں اس کا meter پہ آپ پتہ لگائیں یہاں میں آپ کو test کر کے نہیں دکھاؤں گا test کروں گا ویڈیو بہت لنبی ہو جائے گی کسی اور ویڈیو میں ہم اس کی testing کے بارے میں بھی تفصیل کریں گے وہ بھی ویڈیو آئے گی ایک اور transistor ہوتا ہے MOSFET کیلاتا ہے وہ metal oxide semiconductor field effect transistor MOSFET یہ MOSFET جو میں دکھا رہا تھا MOSFET بھی ایک transistor کی طرح ہی ہوتا ہے اور transistor ہی ہوتا ہے لیکن MOSFET تھوڑا سا اس کے characteristic different ہے یہ اس طرح کی device ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کا ایک gate ہوتا ہے اس طرح سے کر کے اور ایک اس کا یہ جو ہے یہ اس کا کچھ اس طرح کر کے ہوتا ہے اور اس میں ایک diode لگی ہوتی ہے اس طرح سے کر کے یہ اس کا drain ہوتا ہے اور یہ اس کا source ہوتا ہے اور یہ اس کا gate ہوتا ہے یہ field effect transistor جو ہوتا ہے یہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ یہ اس کی بھی دو type ہیں ایک n type ہوتا ہے اور ایک p type ہوتا ہے پی ٹائپ تو ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ یہاں پہ صرف اس کو voltage دیے جاتے ہیں اس میں ig gate current is equal to zero اس میں current نہیں گزرتی اس میں صرف voltage دیے جاتے ہیں voltage یہاں پہ آپ voltage دیں گے with respect to source آپ اس کو voltage دیں گے voltage دیں گے تو پھر یہ transistor conduct کرے گا جب اس پہ positive voltage دیں گے تو تب یہ transistor conduct کرے گا otherwise یہ conduction میں نہیں ہوگا تو یہ switching کے لیے جو کہ اس کی internal resistance بہت کم ہوتی ہے اس کے characteristics arm transistor سے بہت بہتر ہوتے ہیں طے پر supplyوں میں اور آپ کے inverters کے اندر UPS کے اندر یہ کسرت سے پائے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد next چوبارے آتی ہے وہ آپ کے آتی ہے switch کی تو switch کی ہمارے پاس multiple قسمیں ہیں بہت ساری قسمیں ہیں دو قسم کے switch میں آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں switch کا function کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا function دیکھئے connect disconnect connect 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 disconnect ایک ہی جیسا ہے صرف اس کے legs کا فرق ہے کہ اس میں دو legs ہیں اور اس میں چار legs ہیں یہ جو ہوتا ہے یہ single pole اس میں pole یہ ایک ہی pole operate ہو رہا ہے single pole اس میں دو pole ہیں یہ دیکھیں دو pole ایک pole ادھر ایک pole ادھر تو یہ single pole single true single pole single throw ایک طرف throw کرتا ہے ٹھیک ہے on off اس میں دوسری leg ہوتی تو یہ double throw ہوتا single pole double throw ہوتا یہ double pole single through یہ switch کی قسم ہے ٹھیک ہوگا جی on off کیلئے کام آتا ہے function diagram اگر ہم اس کا دیکھیں تو وہ اس طرح سے ہے اس طرح سے کام کرتا ہے اگر اس کا function دیکھیں تو function یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی circuit ہے load ہے آپ کا RL resistance load ہے کوئی bulb ہے کوئی light ہے کسی قسم کی کوئی چیز ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک source ہے voltage source ہے اس کے ساتھ آپ نے لگانا ہے تو اس کی ایک تار کے اندر یہ switch لگے گا یعنی اس کی دو ٹانگیں ہیں سمپل والا دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس طرح سے یہ دو ٹانگیں اس کی یہاں پہ لگیں گی اور اندر سے یہ یا ایسے مل جائے گا جب on کریں گے on position پہ اور off position کریں گے تو پھر یہ cut جائے گا off position میں یہ کھل جائے گا open ہو جائے گا تو یہ open connect اور disconnect کرنے کیلئے circuit کو یہ چیز استعمال کی جاتی ہے جس کو switch کہتے ہیں switch دو مختلف طرح کی ہوتے ہیں ایک electronic switch بھی ہوتا ہے electronic switch کیا ہوتا ہے وہ اس طرح کے component سے بنتا ہے MOSFET وغیرہ سے بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ electronically control کرتا ہے اس کو switch بھی کہتے ہیں لوگ switch بھی اس کو مانا جاتا ہے کیونکہ switch ہے switch کی طرح کام کرتا ہے on off کرتا ہے تو یہ بھی switch ہی کہلاتا ہے اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں next component کی طرف جو کہ electronics کا بہت اہم component ہے وہ IC ہے یہ دیکھ لیجئے یہ میرے پاس دو IC یہاں پہ پڑے ہیں دونوں کے number مختلف ہیں آپ کے پاس سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ICs ہیں کہنے کا مطلب لاڑکوں کی تعداد میں لاکھوں ٹائپ کی ICs ہیں اس کی اوپر ایک number ہوتا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ اس کا ایک number ہوتا ہے یہاں پہ IC کی اوپر لکھا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا number ٹھیک ہے جی میرا خیال ہے کہ camera اس کو فوکس کر رہا ہے AD85063 power supply کا IC ہے ٹھیک ہے جی switching power supply کا اور یہ IC جو ہے اس کا number کوئی زیادہ clear نہیں ہے میں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ شاید آگا clear نہیں ہو رہا RRL 74HC 595 shift register ہے serial in parallel out shift register ہے یہ IC اس کی تقریباً 16 legs ہیں اور اس کی 8 legs ہیں اچھا اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک IC 8 leg ہے تو آپ اس کو کٹ کے REC یہاں سے کٹ کے آپ اس کو چھوٹا بنا دیں اور یہ IC کا کام دے گا ایسا کبھی نہیں ہوتا IC کا جو number ہوتا ہے وہ بہت مقصوص ہوتا ہے اس طرح 8 pin کی IC میں آپ کو single IC 1000 IC جو کہ 8 pin کی ہوں گے 1000 IC آپ کو 16 pin کی شکل میں ملیں گے لیکن ہر ایک کا different number ہوگا different اس کے اندر circuit ہوتا ہوگا اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ کہ electronic کی پیچھیدہ device ہے اس کے اندر بہت سارا electronic کا circuit ہوتا ہے ٹھیک ہے جی diode ہوتے ہیں resistance ہوتے ہیں کپیسٹرز ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے کر کے transistor ہوتے ہیں اور field effect transistor ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس طرح circuit اس طرح سے ملایا ہوتا ہے ایک پیچیدہ چیز ہوتی ہے پورا اچھا بائرس کی پنیں اس طرح سے کر کے pinوں کی اوپر یہ چیزیں اس طرح سے connect کی ہوتی ہیں جو بڑے بڑے component آپ نے لگانے ہوتے ہیں یا کوئی function اس سے لینا ہوتا ہے input output کا وہ pinوں کی اوپر آتا ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہے یہ میں صرف ایک حاکہ آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر electronic circuit ہوتا ہے مایکروسکوپک ہوتا ہے ٹھیک ہے جی چھوٹا بنایا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مخصوص circuit آئیسی بازار سے لینا ہے اور اس کو اپنے circuit میں استعمال کرنا ہے جیسے آپ کے circuit ڈائیگرام ہوگی ڈیزائن ہوگی یا ڈیزائن آپ خود بنائیں گے یا ڈیزائن آپ ایسی کا کوپی کریں گے جس نے circuit بنایا ہو ڈیٹا شیٹس اس کی اویلیبل ہوتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر آپ لے سکتے ہیں اس میں بھی circuits ہوتے ہیں اور آپ خود کسی اور circuit بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے ڈیزائن سو اوپن ہوتی ہیں آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں کوپی رائٹ اس میں نہیں ہوتا کوئی ایسے پرابلم والی بات اس میں نہیں آتی اس کی پینیں جو ہیں وہ نمبر سے کاؤنٹ ہوتی ہیں یہ اس میں ایک نوچ ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو اس کو قریب سے دیکھاؤں یہ دیکھیں اس کے اندر ایک نوچ ہے یہ نوچ یہ جو نوچ بنا ہوا ہے یہ والا اس کے آگے کبھی کبھی یہاں پہ indentation سی پین میں اس طرح سے ہول سا بنایا ہوتا ہے کچھ آئیسیز میں ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہوتا ہے ان میں نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی نہیں ہے یہ صرف نوچ ہے یہ نوچ سے بھی پتہ لگ جاتا ہے اگر نوچ آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ ہو تو نیچے والی پین آپ کی ون ہوگی یہ ون ہوگی یہ فور ہوگی یہ دیکھیں چار پین ہے تو یہ ون ٹو ٹری فور فائف اوپر جائیں گے فائف یہ مطلب اس طرح سے گنا جاتا ہے ون فور فائف اور ایٹ ٹھیک ہے جی اور یہ آخری پین اس کی ایٹ ہوگی اس طرح سے کر کے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے جی اچھا اب اس میں ہم کریں گے تو ون ایٹ نائن اور سکسٹین ٹھیک ہوگا اس طرح سے کر کے نوچ آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ ہونی چاہیے اور اس طرح سے گنیں گے نیچے سے اوپر اس طرح یوک کی شکل میں اس طرح سے ایسے جائیں گے اور ایسے جائیں گے یہ اس کا ہوتا ہے اچھا اب اگر آئیسی کا ٹیسٹ آئیسی کو اس میٹر پہ بڑا ہیراس ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ میں میٹر اٹھاؤں ہوں اس کی پینے چیک کرنا شروع کروں ایسا نہیں ہوتا اس کی ٹیسٹنگ کا صرف ایک طریقہ کار ہے اگر یہ سرکٹ میں لگا ہو تو آپ اس کے وولٹیجز دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر سکوپ کے ذریعے ویف فارمز دیکھ سکتے ہیں اس کی مختلف پینوں پہ کیا کچھ مجھے مل رہا ہے وہ آپ صرف ڈیٹر شیٹ کی مدد سے جہاں آپ ڈیٹر شیٹ آپ کے پاس ہوگی تو وہ آپ کو ایکسپلین کرے گی کہ اس میں کیا کیا کچھ آپ کو ملنا ہے کیا کچھ نہیں ملنا تو وہاں پہ آپ اس سیلسکوپ لگا کے اور ایک تجربہ آپ کا ہوتا ہے تجربہ آپ کا بہت ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ آپ کے پاس کس قسم کے اچھا میٹر سے بھی آپ وولٹیج میجھر کر سکتے ہیں اور سیلسکوپ سے بھی وولٹیج میجھر کر سکتے ہیں ویف فارم دیکھ سکتے ہیں تو وی فارم اور وولٹیج اس سےطیق ٹھیک ہے اس کی سپلائیاں دیکھ لیتے ہیں اس کی ایسی کی یہاں پہ یہ جو پین ہوتی ہے یہ وہی نگٹیو ہوتی ہے یہ پین پازٹی ہوتی ہے یہ اس کا وی ٹۦ слова ہے یہ بی سی سی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں ہم پازٹیو نگٹیو کچھ سپہنے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کا انپوٹ دیکھ لیتے ہیں اس کا آوٹپٹ دیکھ لیتے ہیں بےہی ویئر سے پتہ لگا لیتے ہیں جاتے ہیں اوپر سے بلکل ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ڈیمیج صورت میں تو ذہر سی بات ہے پھر وہ آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے لیکن اگر ڈیمیج نہ ہوا ہو تو پھر وہ آئیسی آپ نے اپنے بہیورک سے اور اپنے تجربے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ خراب ہیں یا ٹھیک ہیں تو اسی حصہ سے آپ اس کو چینج کریں گے اور آئیسی کا یہ ہوتا ہے کہ جس نمبر کا آئیسی ہے اگزیکٹ اسی نمبر کا آئیسی اس کے اوپر لگانا فٹ کرنا ضروری ہے کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی آئیسی لے کے آپ فٹ کرنے اور وہ کام کرے گا کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ نے ہمیشہ اس کا نمبر کا دھیان رکھنا ہے اور اسی نمبر کا آئیسی آپ نے لگانا ہے کبھی کبھی کراس ریفرنس بھی ہوتا ہے ایکیویلنٹ آئیسی کچھ مارکیٹ میں کچھ کے دستیاب ہوتا ہے کچھ کے نہیں ہوتے جہاں کئی دستیاب ہو وہاں کام دے تو پھر وہ آپ لگا سکتے آپ کی good luck ہے نہیں تو آپ نے نمبر لینا ہے اور نمبر لگانا ہے آئیسی کے بارے میں بات ہوگی آئیسی ایک مرنگی ڈیوائیس ہے اس لئے آپ نے اس کی طرح تسلی کر کے اس کو چینج کرنا ہے اچھا باقی ایک چیز یہ ہے ہمارے پاس ڈبل ڈائیوڈ یہ دیکھیں اس کے اوپر دو ڈائیوڈ بنی ہوئی ہے یہ اس طرح سے کر کے دو ڈائیوڈ ہیں ہے اس طرح سے ٹھیک ہوں کی ہے یہ ڈبل ڈائیوڈ ہے تو ڈبل ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے اس کا یہ سیڈ اینئوڈ ہے یہ سیڈ اینئوڈ ہے یہ سیڈ اینئوڈ ہے یہ کھتورڈ ہے کھتورڈ پہ دو ڈائیوڈ کا یو اس صلی کا جنچن بنایا ہوتا ہے یہ اس کا کھتورڈ بانتا ہے یہ انہوںڈ ہے یہ ان intéressant ہے یہ پارسپلائیوں کی لئے سپیشل یہ ٹانسٹر کی شکل کی بنائی ہوتی ہیں یہ اس طرح کی جو پور سپلائیس ہیں یہ دیکھیں اس کی پور سپلائیس کی یہاں پہ یہ بی زیڈ ون لکھا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ ایک بریج کی صورت میں یعنی مطلب بریج تو یہ نہیں ہے ڈبل ڈائیوڈ ہے لیکن یہ انہوں نے بی زیڈ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب بریج انہوں نے لکھا ہوا ہے بارال کمنیاں بھی اکثر اس طرح کی چیزیں کرتی رہتی ہیں تو یہاں پہ یہ اس طریقے سے یہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہوگا جی اور یہ ریکٹیفیکشن کا کام دیتا ہے ڈبل ڈائیوڈ اچھا اب بات کرتے ہیں ہم ایک اور چیز کا سون سیگمنٹ ڈسپلی کا سون سیگمنٹ ڈسپلی کیا ہوتا ہے اس پر بات کریں گے سیگمنٹ ڈسپلی ڈسپلی اچھا سون سیگمنٹ ڈسپلی یہ اس میں سات سیگمنٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس میں تین آپ کو ایٹ ایٹ نظر آ رہے ہیں اور ایک ڈوڈ بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو اس ایک کو لے لیں اس میں سات سیگمنٹ ہوتے ہیں ون ٹو ٹری فور فائف سکس اور سیون ٹھیک ہے جی یہ جو ایٹ بنا ہوتا ہے یہ والا اس کے اس طرح سے کر کے اس کے سون سیگمنٹ ہیں یہ ون ٹو ٹری فور فائف سکس اور سیون ٹھیک ہو گئے جی یہ سات سیگمنٹ اس میں ہوتے ہیں لیڈی اس میں اس طرح سے کر کے لیڈی لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی اس طرح سے کر کے اس میں لیڈی لگے ہوتے ہیں اس طرح سے لیڈی ہوتے ہیں اس کے اندر تو جب اس کو بجلی دی جاتی ہے یعنی مطلب ولٹیج سورس سے اس کو ملایا جاتا ہے یہ والا یہ کامن یا کامن انوڈ ہوتا ہے کامن کتھوڑ ہوتا ہے اس طرح کر کے ایک پن کامن کی ہوتی ہے تو اس سے آٹھ پنیں نکلتی ہیں اور کچھ میں کچھ سوڑا سا ڈیفرنٹ سسٹم بھی ہوتا ہے کچھ میں یہ اس طرح کی ان لوگوں نے ملٹی پلیکسنگ کی ہوتی ہے یعنی ان کے آپس میں پنیں ملائی ہوتی ہیں کچھ اس طرح کا طریقہ کار ایک سرکٹ بنایا ہوتا ہے ایک آئیسی کی شکل کی چیز یہ بن جاتی ہے یعنی ملٹی پلیکسنگ ہوتی ہے سادہ قسم یہ ہے یعنی ہر ایڈی سے ایک ایک بار اس کے انوڈ سے اور کتھوڑ سے ایک ایک نکلی یا انوڈ سارے ملائے اور کتھوڑ ایک ایک الگ الگ وہ بارل دو قسم کے آتے ہیں کامن انوڈ آتا ہے کامن کتھوڑ آتا ہے تو وہ یہاں پہ جب بجلی ملائی جاتی ہے تو یہ ایک LED روشن ہوگا تو وہ ایک سگمنٹس کا روشن ہو جائے گا جیسے 7 ہم نے ملانا ہے تو یہ LED روشن کرنا پڑے گا یہ روشن کرنا پڑے گا یہ روشن کرنا پڑے گا ہمارا 7 بن جائے گا اگر ہم نے 8 کرنا ہے تو سب کو ہم نے ملانا ہے 1 کرنا ہے تو یہ اور یہ ہم روشن کریں گے تو یہ پیچھے اس کے سسٹم میکرو کنٹرولر ہوتا ہے جو کہ یہ کام آپ کے لئے کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے لئے یہ سسٹم آن آف کرتا رہتا ہے LED کو اس طریقے سے ساؤن سگمنٹ ڈسپلی کام کرتا ہے اب ہم نیکسٹ کمپوننٹ کی طرف آتے ہیں موڈیول موڈیول کیا ہوتے ہیں موڈیول سرکٹ ہوتے ہیں سرکٹ بورڈ ہوتے ہیں یہ میرے پاس ایک ٹچ کنٹرول موڈیول تین ہیں میرے پاس یہ دیکھیں یہ تین ٹچ کنٹرول موڈیول ہیں یہاں پہ آئیسیز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ رزسٹنس کے بیسٹر لگے ہوئے ہیں LED لگے ہوئے ہیں یہ پورا ایک سرکٹ ہے یہاں پہ اس کی انپوٹ آؤٹپوٹ کی پن ہے یہ دیکھیں انپوٹ تو خیر اس کی یہ والی ہے یہاں پہ جب ٹچ کرتے ہیں تو یہ انپوٹ لیتا ہے باقی اس کی آؤٹپوٹ جو ہے وہ ادھر مینولی پن ہے VCC VCC کا کیا مطلب ہوتا ہے VCC یہ پازیٹیو سپلائی ہوتی ہے کسی بھی سرکٹ میں VCC کا مطلب پازیٹیو سپلائی ہوتی ہے اور ایک GND ہوتا ہے GND جو ہوتا ہے وہ نگٹیو سپلائی ہوتی ہے یعنی مطلب گراؤنٹ گراؤنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زمین کے ساتھ اس کو لگائیں گے بلکہ بیٹری جو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اگر بیٹری ہے آپ کے پاس تو یہ یہاں پہ اس کا ایک دو اس کے سرے ہوتے ہیں بیٹری پہ بھی بات کریں گے ایک اس کا پازیٹیو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پازیٹیو ہے یہ اس کا نگٹیو ہے ٹھیک ہوگی جی تو دو اس کے سرے ہیں یہ دو ایک نگٹیو گراؤنٹ جین ڈی اور ایک VCC پازیٹیو یہ دو چیزیں ہو گئیں اچھا اس کے بعد مڈیول کیا ہوتا ہے مڈیول پہ بات کر رہے تھے مڈیول آپ کو ایک الیکٹرونک سرکٹ ہوتا ہے چائنہ والے یہ مڈیولز بہت زیادہ بناتے ہیں بہت ساری مڈیول آپ کو نظر آئیں گے انٹرنیٹ کے اوپر یہ مڈیول ہوتا ہے ہزاروں سنگڑوں قسم کی مڈیول ہزاروں قسم کی مڈیول چائنہ آپ کو بنا کے بہنچتا ہے مختلف ملکوں میں بنتے ہیں چائنہ میں بہت زیادہ بنتے ہیں کیونکہ چائنہ کے مڈیول پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں ایک اور مڈیول بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں میرے پاس اگر یہ میں آپ کو دکھا سکو یہ دیکھ لیجئے یہ میرے پاس پور سپلائی کا مڈیول ہے اس میں یہ سٹی آر لگا ہوا ہے باقی یہ کمپوننٹس ہیں یہ دیکھ لیجئے یہ سی اے ٹرپل ایٹ مشہور مڈیول ہے پور سپلائی کا سٹی آر پور سپلائی کیا لاتی ہے یہ کسی بھی پور سپلائی میں آپ یونیورسلی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کریں گے تو کچھ خراب پور سپلائی جیسے کہ یہ میرے پاس ایک پور سپلائی بورڈ ہے یہ تو اہنا مکمل ہے مکمل بورڈ بھی ہوتے ہیں تو اس میں آپ اس کو لگا کے اس سے بور سپلائی کو چلا سکتے ہیں ویڈیوز آجیں گے آپ کے پاس میں اپلوڈ کر دوں گا کس طرح سے ہوتا ہے اچھا ہے یہ پور سپلائی کا مڈیول ہو گیا یہ میرے پاس ٹرچ کنٹرول کا مڈیول ہو گیا تو یہ مڈیول میں چائنیز یہ کرتے ہیں کہ ایک سرکٹ بنا لیتے ہیں اس کو فائنل کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جو بلکل پرپر ٹیسٹ ہو جاتا ہے پرپر فنکشنل چیز بن جاتی ہے تو وہ اس کے مڈیول بنانے شروع کرتے ہیں بلکل آپٹیموم شکل میں چھوٹی سی چیز انہوں نے بنائی ہے انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے سب کچھ کیا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی سپلائی اور آٹپٹ پہ آٹپٹ کے اوپر آپ نے انٹریفیس کرنا ہے اور سپلائی اس کو پہنچانی ہے پانچ وڈ کی مڈیول ہے پانچ وڈ آپ اس کو دیں گے حواظتی اور نیگٹیو سپلائی کا خیال رکھیں گے اور تب یہ مڈیول آپ کا چلے گا اور آپ کو فنکشن دے گا تو جس کے سب کا مڈیول ہوگا اسی طرح کا آپ کو یہ فنکشن پروائیٹ کرے گا یہ بھی ایک طرح سے سے کے مڈیول ہی ہے یہ دیکھ لیں یہ پورا ایک مڈیول ہے یہ تو ڈسپلی ہے نیچے اس کے مڈیول ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا تو آپ بھی دکھا رہا ہوں تو یہ مڈیول ہے اس طرح سے یہ بھی ان کا ایک پور سپلائی مڈیول ہے جو کہ لائٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ایک آئی سی ہے ایک بریج ریکٹی فائر ہے ایک ڈائیوڈ ہے اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کے پیسٹرز ہیں اور یہاں پہ ٹرانسفارمر بھی ہی تھا جو کہ اڑ چکا ہے اور یہ اس کی اس کے آؤٹپٹ ہے یہاں پہ اس کی انپوٹ تھی بارال اس طرح کی چیزیں مڈیولز کہلاتی ہیں سرکٹ بورٹ جس کو لوگ کارڈ بھی کہتے ہیں بارالس کا نام مڈیول ہوتا ہے اور مڈیول آپ کا بہت کون لیے استعمال ہوتا ہے کسی بھی فنکشن کا یہ ایک سب فنکشن ہوتا ہے چھوٹے سا فنکشن ہوتا ہے اور وہ آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جناب باری آتی ہے آپ کے پور سپلائیز کی بیٹری بیٹری الیکٹرونک کی بہت اہم چیز ہے بیٹری دو قسم کی ہوتی ہیں ایک پرائیمری بیٹری کہلاتی ہے دوسری جو ہے وہ سیکنڈری بیٹری کہلاتی ہے سیکنڈری بیٹری جو آپ کی چارجبل یہ چارجبل ہوتی ہے اور یہ نون چارجبل ہوتی ہے اس میں آپ کے سل آتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سل آپ استعمال کرتے ہیں اپنے گھڑیوں کے اندر والل کلک کے اندر ریموٹ کنٹرول کے اندر چھوٹے سل استعمال کرتے ہیں ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے جو بھی سل آپ استعمال کرتے ہیں یا نائن مولٹ کی بیٹریوں ہوتی ہیں وہ گیلن ٹائپ کی جیسے یہ ہے ہمارے پاس یہ بیٹری یہ پرائیمری بیٹری کہلاتی ہے یہ ایک دفعہ ختم ہو جائے تو آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں دوبارہ چارج نہیں ہوتی اس میں کچھ ٹائپ آتی ہیں جو کہ سیکنڈری بیٹریز ہوتی ہیں وہ ریچارجبل ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہاں پر ریچارجبل یا نیکل کیڈمیم نیکل میٹل ہائیڈرائٹ اس طرح کا نام اس پر لکھا ہوتا ہے اور اس کے ووٹیج یہاں پر سپیسفائی کیا ہوتا ہے اور جو کرنٹ ہے اس کا وہ بھی سپیسفائی کیا ہوا ہوتا ہے بہرحال یہ بیٹری جو یہ پرائیوری بیٹری ہے یہ چارج نہیں ہوتی جب ایک دفعہ آپ نے استعمال کیا اس کو زنک بیٹری بھی کہتے ہیں کاربن بیٹری بھی لوگ اس کو کہتے ہیں مختلف اس کے نام ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ اس کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں ایک اس کا یہ بڑا والا ٹرمینل جو ہے یہ اس کا پازیٹیو ہے یہ اس میں لکھا ہوا بھی ہوگا یہ دیکھیں یہ پازیٹیو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہاں پہ نیگٹیو لکھا ہوا ہے یہ بڑا والا ٹرمینل نیگٹیو ہے تو اس کو آپ نے پر پولاریٹی صحیح لگانی ہے کبھی بھی کسی ایکوپنٹ میں آپ اس کو غلط نہ لگائی ہے کیونکہ بیٹری میں بہت پاور ہوتی ہے اگر آپ اس کو الٹا لگائیں گے تو وہ اس چیز کو فارغ کر دے گا خراب کر دے گا پھر آپ پریشان ہوں گے کہ میرے جو ڈیوائس ہے یہ کیوں خراب ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پھر ہم آتے ہیں سیکنڈری بیٹری کی طرف سیکنڈری بیٹری ہوں کیا ہوتی ہیں سیکنڈری بیٹری ہمارے پاس یہ белہ جلو سل جو اس کے اوپر یہ نکل نیسیڈی ڈبل آ سائز 1000 ملی ایمپیر 1.2 ولٹ ویسے اگر یہ صرف ایک 1.2 ولٹ بھی ایک انجنئر دیکھ لے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ریچارج بیٹری ہے نیکل کیڈمیم ٹائپ کی بیٹری ہے کیونکہ یہ 1.2 وٹ سپیسی فائیڈ اس سیل کیلئے نیکل کیڈمیم میں ہی ہوتا ہے پہلے یہ بہت زیادہ آتے تھے اب یہ بہت کم آنے لگے ہیں یہ آپ کے ٹرمورز میں الیکٹرک شیورز میں یہ لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ آپ کو استعمال ہوتے ہیں لیکن بارہ اب اس کی جگہ جو دوسری بیٹری آ رہی ہے وہ 3.7 وٹ کی بیٹری ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ اس سے بڑی ہے یہ اگر آپ اس کے ساتھ compare کریں گے یہ بڑی ہے اس سے لیکن شکل تقریباً وہ ہی ہے جو کہ اس کی شکل ہے 3.7 وٹ لیتیم آئون ہے ٹھیک ہے یہ 1200 ملی ایمپیر آورس کا کرنٹ ہے 16 650 اس کا نمبر ہے یہ مشہور بیٹری ہے 18650 مشہور بیٹری ہے سیل ہے سیل بھی اس کو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کے کمپیوٹر کے پار سپلائیوں میں استعمال ہوتا ہے یہ آپ کی rechargeable torch میں استعمال ہوتا ہے جگہ جگہ اس کے بہت سارے استعمالات ہیں اچھا اس کے بعد ایک اور بیٹری ہمارے پاس یہ والی ہوتی ہے جو کہ بہت پھول بھی چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ابھی بھی ٹھیک ہے پھول چکی ہے یہ پھولتی کیوں ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں بیٹری اس کے اندر گیس بن جاتی ہے تب یہ پھول جاتی ہے اچھا یہ اگر ٹھیک ہو تو آپ اس کا گیس نکال کے اس کو دوارہ بھی فنکشن ملا سکتے ہیں لیکن بہرحال اس طرح کی بیٹری کو replace کر دینا ہی حال ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ اس میں دو terminal ہیں اس کے ساتھ ایک protection circuit ہوتا ہے موبائل کے اندر یہ موبائل کی بیٹری ہے کیوں موبائل کی ہے 900 ملی ایمپیار اس کا current ہے اور اس کے اندر ایک protection circuit ہوتا ہے وہ circuit بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں میں میرے پاس کوئی ایک آدم موجود ہوگا دو میرے پاس موجود ہیں یہ دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ کسی اور بیٹری کا ہے یہ شاید یہ بھی یہ تقریبا یہ بھی کسی اور کا انٹرلینک کا ہے بارال یہ یہاں پہ اس طرح سے لگا ہوتا ہے اس میں تین terminal ہوتا ہے ایک اس کا resistance جو اس کے اندر temperature کا signal ہوتا ہے اس کا یہ تین تیسرا terminal ہوتا ہے یہ کبھی نہیں بھی connect ہوتا ہے تو یہ اس کی protection circuit ہے اس کے اندر بغیدہ circuit ہوتا ہے plus minus اس کے اوپر لکھے ہوئے یہ plus ہے یہ minus ہے یہ درمیانوالوج ہے یہ thermistor کا ہوتا ہے اچھا battery اس کے voltage کتنے ہیں 3.7 volt lithium ion battery 3.3 3 watt hour یہ اس کی capacity ہے تو یہ battery آپ کی بہت common استعمال ہونے والی چیز mobileوں کی وجہ سے لوگوں نے اس ان batteryوں کو بہت اچھا پہچان لیا secondary batteryوں کو recharge ہوتی ہیں جب یہ mobile نہیں تھے تو یہ recharge koncept بہت کم تھا بہت کم لوگ ان batteryوں کو سمجھتے تھے اب تو بچے بچے کو بتایا کہ یہ battery charge ہو جاتی ہے اور میں اس کو بار بار recharge کروں گا استعمال کروں گا اپنے mobile کو چارج کروں گا اپنے computer کو چارج کروں گا لیپ ٹیپ کو تو یہ بڑی کامن سی بات بن چکی ہے پہلے یہ کامن باتیں نہیں تھی بہلے یہ صرف انجنیئر کو ہی ان چیزوں کی سمجھتی اب یہ بچہ بچہ جو ہے وہ ہم ہم ہمارشل ہمارے انجنیئر بن چکا ہے لیکن knowledge تقریباً سب کا ہی نام اکمل ہے سب کا ہی perfect knowledge نہیں ہے کیونکہ تو صرف انہوں نے تھوڑا سا سیکھا ہوا ہوتا ہے معمولی سا تو وہ معمولی سا جو knowledge ہے وہ پھر پروڑم ہی دیتا ہے فائدہ نہیں دیتا تو یہ چیز میں آپ کو بتا دیں اچھا اس کے voltage جو کامن voltage ہیں وہ ہیں 1.2 volt ریچارجیبل ایک سل کے لیے ڈبل اے کے لیے آپ کے ڈبل اے میں آتے ہیں ٹریپل اے میں آتے ہیں اور جو دوسری سائز تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائی اس میں سی سائز بھی ایک آتا ہے بھی سائز بھی اس میں ایک آتا ہے لیکن بہت کم ہیں وہ عام طور پر نہیں ملتے اور جو 3.7 وولٹ کا سٹینڈڈ ہے ہمارا اس میں آپ کی یہ بیٹریہ آتی ہیں اور وہ جو سل میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ موبائل کے لیے یہ سٹینڈڈ ہے اور اس کے علاوہ ایک 7.4 وولٹ کا بھی ایک سٹینڈڈ آتا ہے اس میں وہ آپ کے لیپ ٹاپ کے لیے ہوتا ہے جو کہ یہ کئی سارے سل آپ اس میں سیریز میں ملا کے پھر یہ بنایا ہوا ہوتا ہے بارال یہ تھی اس کے بارے میں باتیں الیکٹرونکس کورس کے بارے میں میں نے کافی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا تقریباً ایک گھنٹے کا یہ لیکچر بن چکا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس لیکچر میں سے جو لوگ بارے ساتھ ابھی تک ہیں کافی پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں لیکچر کو انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا اور جو لوگ لیکچر کے شروع سے بھاگ گئے ہیں وہ استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنا ڈیٹا ضائع ہونے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیٹا یہ بندہ ضائع کر رہا ہے اور ہمیں جو ہے تو پتہ نہیں کیا پڑھا رہا ہے اور ہم جو ہے ہم تو آلریڈی یہ چیزیں سمجھتے ہیں ہم آلریڈی ان چیزوں کا پتہ ہے تو بہرحال پتہ تو ہوتا ہے لیکن جب بندہ میدان میں اتارتا ہے تو اس وقت اس کا وہ صحیح پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو دوستو اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اور بھی مزید بھی چاہیے ہیں تو آپ مجھے یہاں لیچے میرے کمنٹ باکس میں لازمی سے مجھے کمنٹ کر دیجئے یا اگر کوئی ایمپرومنٹ کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کوئی ایمپرومنٹ لانا چاہتے ہیں سیجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں مجھے تو میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بارحال لاؤں گا اس لیے کہ مجھے اپنے ملک سے پیار ہے اپنے لوگوں سے اپنے وطن سے پیار ہے تاکہ لوگ ہمارے سیکھیں نوجوان ہمارے سیکھیں اور اس فیلڈ میں آئیں اور زیادہ سے زیادہ انجینئرنگ کو توجہ دیں بہت سارے بدقسمتی سے میں کہتا ہوں کہ ہماری انجینئر پروڈیوس کر رہی ہے یہ جن کو اے بی سی کبھی نہیں پتا ہوتا یہ چیزیں تو بندہ فیلڈ میں جا کے پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں مرک خب جاتے ہیں تب کہیں جا کے تب بھی وہ بہت سارے تو نہیں سیکھتے کبر میں چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کو ان چیزوں کا پتا نہیں ہوتا تو یہ بہت ہی ہماری بیڈ لک ہے کہ ہماری انجینئرز اس میار کے نکل رہے ہیں یہ جن کو اے بی سی کبھی نہیں پتا اور وہ بن جاتے ہیں انجینئرز تو ہم سوری تو سی میں اس طرح کی باتیں ویسے ہام طور پر مجھ اچھی نہیں لگتی کڑتا ہوں میں ان چیزوں سے لیکن کیا کیا جائے کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پھر عجیب عجیب سی چیزیں بھی کرتے ہیں کہ وہ ویڈیوز بھی نہیں دیکھتے استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر استادوں کے ساتھ تو یہ ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ہم ہی ان کی شاگرد بن جاتے ہیں پھر ان کو سناتے بھی ہیں بارال اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گے وینڈنگ کے بارے میں کورسز میں لاتا رہوں گا موٹر وینڈنگ پہ ٹرانسفارمر وینڈنگ پہ ٹرانسفارمر پہ آسیلوسکوپ پہ میٹرز کی اوپر تیسٹنگ کی اوپر اور سپلائز کی اوپر ایسے ایسی چیزیں یہ گاڑیوں کے حوالے سے میں آپ کو نالج دیتا رہتا ہوں تو گاڑیوں میں یہ آپ کا الیکٹرونکس بہت ہی اہم ہے اگر آپ کے پاس یہ الیکٹرونکس کا نالج نہ ہو تو بھر آپ گاڑی کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ گاڑیاں بھی آج کل ٹوٹل الیکٹرونکس ہیں سب الیکٹرونکس پہ چلتی ہیں اگر آپ کے پاس الیکٹرونکس کا ایک اچھا نالج ہوگا تو آپ گاڑی کا بھی اچھا برپور طریقے سے کام کر سکیں گے اور بہترین ٹیکنیشن یا سرویس انجنیئر یا آٹوموٹر انجنیئر آپ بن سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ ایک اچھا سا کام کریں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں سے بہت ساری لرننگ کی ہوگی اگر آپ نے لرننگ کی ہے تو اس ویڈیو کو بہت سارے تمزب کر دیجئے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ لوگ پسند کر رہے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں آئی